عورتوں کی بیعتِ توبہ کا تذکرہ قرآنِ مجید میں سورہ الممتحنہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا اکل مؤمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جا اکل کافرات اذا جا اکل مشرکات اذا جا اکل منافقات نہیں نہ یہ مشرکہ ہیں نہ کافرہ ہیں نہ منافقہ ہیں کون ہیں اذا جا اکل مؤمنات یہ مؤمنات ہیں صحابیات ہیں بیعتِ اسلام کر کے دینِ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں وہ کس لیے آئی ہیں یبا یعنقا آپ کی بیعت کرنے کے لیے اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے رہا ہوگے وَلَا يَسْرِطْنَا چوری نہیں کروگی وَلَا يَزْنِيْنَا اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کروگی وَلَا يَعْتِنَا بِبُحْتَان وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ یہ ہے اصل راز بیعت کا کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی آئی جو اس نیت سے ہیں اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کی دیئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے انہ کی تاقید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا یہ عزت جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا انہ کی مہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرنٹی ہے انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندوں اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں فرودگار ضرور قبول کروں گا تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ نائبِ رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندوں پر رکھ دیا لہٰذا وہ نائب بن کر وکیل بن کر کام کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے ان کو مشایق کی طرف سے حکم ہوتا ہے چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سینا ابو بکر صدیق نے سنبھالا ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشایق کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا اور اس آجز کے شیخ نے اس آجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم پرمایا اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ آجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشایق کے سامنے شرمندگی اٹھا دی پڑے اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اب بتائیے اگر صحابیات نے نبیل اسلام کے پاس آ کر بیعت کی تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی نہیں جس طرح نبیل اسلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی یہ سنت آج تک جاری ہے قیامت تک جاری رہے گی چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں اور یہ مشایق ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گنا معاف ہوں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی نصیب ہو دیکھیں نا آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے صابم سے نہاتی ہیں جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں پھر خوشبو لگاتی ہیں پھر سینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی اکلمت نہیں لگاتا اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیعت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر نبی علیہ السلام پر ضرور شریف وغیرہ کے اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہو کی فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں واضح نصیت کی محفل میں آ سکتی ہیں شیخ کے بتائے ہوئے معامولات کو کر سکتی ہیں اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا رکھا عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا اس لیے سمت میں کتنی عورتیں ایسی گدری جو بڑی ولیہ بنی رابعہ بسریہ اللہ کی نیک بندی اتنی بڑی عارفہ تھی کہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ درس قرآن دینے کے لیے ان کا انتظار کرتے تھے لوگ پوچھتے حضرت درس شروع کریں دیر ہو رہی ہے اگر وہ بڑی عورت نہ بھی آئی تو کیا ہوا حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جو غزہ میں نے ہاتھیوں کے لیے تیار کی وہ تم چونٹیوں کو میں کیسے کھلا دوں اتنا ان کی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس عمت میں کتنی نیک بی بی ہیں ایسی گدری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیا تو یہ اس کو بیعت کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں چونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کب بھی فرصت نہ ملی موقع نہ ملا آج پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کار گزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں یہ آج از ایک مرتبہ کسی ایرپورٹ پر بیٹھا تھا کافروں کا ملک تھا ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنیلٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا جب قریب سے گزرا اور اس نے اس آج از کی طرف دیکھا تو پانچ دس قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے ای وانٹ ٹو بی لائک یو میں نے اس کی طرف دیکھا کہ مو سے شراب کی بو آ رہی ہے ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی رہی ہے یہ آج سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں پرواز کر رہا ہے اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ بگری امامہ اور جبہ بغیرہ اچھا لگا کہن لگا نو ای وانٹ ٹو بی لائک یو ای سی سم لائٹ آن یور فیس میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے دل میں پورا مخیال آیا کہ اے اللہ ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو تو اس آجد میں کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اوکی ان لگا اوکی ایم جس کمین سامنے ایک واش روم تھا وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا دیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ مدھویا کلی کی فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس آجد کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوز مائی سیل میں نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگا یہ میرا نام ہے میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجنرین میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور ایک کمپنی کے اندر میں منیجر کے طور پر کام کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی خوبصورتی دی اور میری جاب بہت اچھی ہے اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارگے دھر دھر لڑکیاں کام کرتی ہیں میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں ایٹ ایوری تنگ ایڈو ایوری تنگ ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی ایڈ ایوری تنگ ایڈو ایوری تنگ اب ایسی اس نوجوان کی زندگی اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھئی توبہ کے کلمات پڑھو اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت ہور پریاں پھرتی ہیں یہ مجھے گناہ سے پیچھے ذہنیں نہیں دیتی ہیں اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا آسان ہے آپ اس عمل کو کر دیکھو اس کی برکتیں دیکھنا کہنے لگا ٹھیک وہیں بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا تین مہینے کے بعد اس کا خط آیا اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے تو اس خط میں اس نے دو باتیں لکھی پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے یہ اس نے پہلی پہلا پائنٹ لکھا کہ میں پانچ وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں کبھی کبھی مجھے تحجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا اس آجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بدرد فرماتے تھے ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرہ دیا کرتی ہیں دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں دوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے عفادت فرما لیتے ہیں موسیقی